اما بعد میں سب سے پہلے اس محفل کی جان محفل کی روح روان حضرت علامہ باکٹر پیر سیر محرد الخادر گرانی عدامت مورکاتل خود سیا آپ کو اور آپ کی پہلی دین اور صدر مرکلی جماعت علی سنت اور علماء علی سنت فروا میں سنت مبارباد دیتا ہوں اس عزیم الشان فائدہ نے ختم نبوت عالمی کنفرس کا انغاد کیا وقت کی نذاکت ہے مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اسی پر قائم ہوں قرارداد پیش کرنے کے لئے مجھے کہا گیا مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس قرارداد کی حمایت کریں گے اور اپنے دست مبارک سے اس کی تعیید کریں گے کیونکہ اہل سنت و جماعت کا جو اعتماع ہے اس کی یہی خوبی ہے کہ جب وہ کسی کی حمایت کرتے ہیں تو زبان سے بھی کرتے ہیں اور ہاتھ بھاگی بھی کرتے ہیں آج کا عزیم الشان اعتماع مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں پر بارتی افواج کے درندوں کا جبر و ظلم و بربریت کی پرزور مضمت کرتا ہے اور ان کی تحریک عزادی کشمیر کی برپور حمایت کرتا ہے ان کے ساتھ مکمل اظہاریں یک جہدی کرتا ہے اور اقوام متحدہ سے ایک پرزور اپیر کرتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ یو این او کی قراردادوں کے مطابق جلد جلد حل کیا جا ہے آپ امیت کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے علمہ اقبال کے اس شعر پر جو ان کا عقیدہ ہے جو انہیں بات کہی ہے وہ میرے اور آپ کے دلوں میں رینی چاہیے وہ فرماتے ہیں لا نبی آبادی زیسان خداست لا نبی آبادی زیسان خداست پردہ ناموس دین مصطفیہ جس طرح اللہ نے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو بھیج کر ہم پر عسان کیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی زبان پاک سے یہ کہلوا کے لا نبی آبادی یہ بھی اللہ کا عسان ہے